خالد تعرف کر چکے ہیں اس لیے اب میں جناب نصرہ زہیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذرین خیالات کا اظہار فرمائے آج اس سیمینار میں دارالترجمہ کے انوان سے جو رکھا گیا اس کی یاد اس کی جو خدمات ہیں ان پر ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے سیمینار کیا گیا ہے اس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں شعب ترجمہ کو جو اصل میں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عثمانیا یونیورسٹری جو بیسویں صدی میں قائم ہوئی تھی ایک بہت بڑا اردو کے لیے اردو کا جو شاندار ماضی ہے اس ماضی کا سب سے بڑا اہم واقعہ جو تھا تدریسی اور علم کے اور تعلیم کے تعلق سے وہ تھا عثمانیا یونیورسٹی کا قیام جو بیسے صدی میں ہوا عمل میں آیا اور جس میں یعنی پہلی بار اردو کی نہیں بلکہ ہندوستان کی کسی زبان جب جدید یونیورسٹیاں بنی ہیں تو شاید یہ عثمانیا پہلی یونیورسٹی تھی کہ جس میں ہندوستان کی کسی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا تو ورنہ اس سے پہلے دوسری زبانیں انگریزی تھی تو یا فارسی رہی ہندوستان کی کسی زبان کو ذریعہ تعلیم بننے کا یہ پہلا موقع تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کاراوہ بہت آگے تک چلے گا بہت دور تک چلے گا اور چلا بھی دارو ترجمہ کا قیام عمل میں آیا اور اس نے ایک جو اردو کی جو یعنی بنیاد انفرسٹریکچر جو زبان کا ہوتا ہے وہ تیار کرنے کی سمت میں وہ کافی آگے بڑھ رہی تھی پھر اتفاق سے کچھ اس طرح کے سیاسی حالات ہوئے کہ وہ سارا سلسلہ رک گیا اور وہ تار جو تھا وہ سلسلہ جو تھا وہ وہی ٹوٹ گیا رک گیا اب تاریخ کے اس سلسلے کو اس تار کو آج میں سمجھتا ہوں یہ اردو یونیورسٹی میں جھوڑا ہے وہ جو بیچ میں گیپ ہے اس کا نقصان نہیں ہو سکتا پورا نہیں ہو سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچاس ساٹھ سال کا جو عرصہ ہے وہ اس کا جتنا بھی نقصان اب تک ہو چکا ہے اس کو یہ پورا کر سکتا ہے ادھارہ اور کچھ اس طرح بھی کہ میں تو شمال کا آدمی ہوں شمال کے لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ اردو کے بارے میں صرف زبانی جمعہ خرص میں یقین لگتے ہیں اور میں شمال سے میری مراد ہے دلی دلی پنجاب اور یوپی خاص طور سے تو اس طرف اردو کے حق کے لیے اردو کو اردو کی خدمت کے لیے باتیں بہت کی جاتی ہیں کام کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں یہاں باتیں کم ہوتی ہیں جنوب میں اور کام زیادہ ہوتا ہے اور اور مجھے اب میں اپنے ذاتی تاثرات کی بات بتاؤں کہ جس وقت یونیورسٹی اردو یونیورسٹی کی قیام کی بات چل رہی تھی تو اس زمانے میں ایک یہ بھی سلسلہ یعنی سوچا جا رہا تھا کہ صاحب یہ کہاں قائم کی جائے کس کی جگہ کونسی ہو دہلی والے تو بہت اس میں کوشان تھے کہ کسی طریقے سے دہلی میں یہ قائم ہو یا شمال کے کسی حصے میں قائم ہو اور میں دلی دل میں سوچتا تھا یا خدا یہ کام نہ ہو شمال میں نہ ہو چاہے جنوب میں ہو جائے مغرب میں ہو جائے شمال مغرب میں ہو جائے یہ شمال مشرق میں ہو جائے لیکن کہ شمال میں نہ ہو یہ کام کیونکہ اس کا ہمیں لگتا تھا کہ حشر خراب ہو گا اور جب یہ حیدر آباد میں قیام کی بات آخر میں تیہ ہوئی تو بہت منان ہوا کہ چلی یہ ایک کام ایسا ہے کہ جو زندہ رہے گا اور آگے چلتا رہے گا رکے گا نہیں اور یہ یونیورسٹی کے بارے میں بہت میں یونیورسٹی پہلی بار اب دیکھی ہے اس سے پہلے دیکھی کیا اس کے بارے میں سونا تھا پڑھا تھا تھوڑا بہت لیکن جو اندازہ یہاں آنے کے بعد ہوا یہاں میں نے پتھر دیکھے چاروں طرف کافی پتھر نظر آئے اور میں نے ایک بات یہ دیکھی کہ یہ جو پتھر ہیں ان پتھروں کو رکاوٹ نہیں بننے دیا گیا کہیں کہیں تو وہ جو پتھر ہیں جن کو ہٹ وہ یہاں کی خوبصورتی بن گئے ہیں یہ ایک عجیب سا ایک تاثر تھا جس پہ جو ابھی تک کچھ پر تاریخ ہے اور میں یہ سوچ سمجھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ چلنے کا آگے بڑھنے کا راستے نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پتھروں کو مت چاہے ہٹا اگر ہٹا سکو تو ہٹا دو نہیں ہٹا سکے تو ان کو بھی اپنی اپنے راستے کا حصہ بنا اور آگے بڑھنے یہاں گیٹ پر بھی کچھ عظیم وشان قسم کی چٹانے لگی ہوئی ہیں جن کو شاید ہٹایا نہیں جا سکتا تھا لیکن آج وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے یہ بڑی رکاوٹیں تھیں یہ بڑی رکاوٹیں آج اس کا حصہ ہے جو آگے ہمیں ترغیب دیں گی حوصلہ دیں گی اور آگے بڑھنے کا ایک نیا راستہ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو یونیورسٹی کو دیکھنے کے بعد میں سب سے پہلا جو تاثر تھا میرے دماغ میں وہ یہ ہے اور باقی جو ترجمے کی بات ہے تو ترجمے کی اہمیت کے لیے مجھے کچھ کہنے کی خاص ضرورت نہیں ہے پروفیسر حضرات یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عزاب موجود ہیں میں تو معمولی قسم کا ایک صحافی ہوں اور لکھ سکتا ہوں لکھوں گا لکھتا رہا ہوں آگے بھی ترجمے کے مسائل جو ہیں وہ بھی ہم سبھی جوچتے رہے ہیں جوچیں گے آگے بھی لیکن ان مشکلوں کا آسان بنانے کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت اردو کے لیے ایک بنیادی قسم کا کام ہے یہ آج اکتیس مارٹ میں ہم بات کر رہے ہیں سن دوہزار نو میں لگتا ہے کہ یہ ترجمے کی صحبے کی ستائش اور تاریخ وغیرہ یہ ایک رسمی سی بات ہے اور بہت اس کی زیادہ اہمیت محسوس نہیں ہو رہی ہے اس وقت لیکن آنے والے وقتوں میں لوگ یاد کریں گے اس کو اور دیکھیں گے کہ اس کے کتنے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں اور آج یہ اتنا اہم نہیں لگ رہا ہے لیکن آج سے دو سال بعد چار سال بعد پانس سال بعد جب اس شعبے کی جو فصل ہے وہ لہلہ آئے گی تب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ دن آج شکتنا اہم ہے تو میں اس وقت اس موقع پر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے بولنا نہیں آتا اور آپ لوگوں کی خوش رسمتی ہے تو میں اپنی جو نیک خواہش ہیں وہ آپ کی خدمت کو پیش کرتا ہوں اور ہم سے جو بھی جس حیثیت میں بھی ہم ہیں خدمت کے لیے حاصل ہیں صدر محترم اور موزیز حضرین اس سے پہلے کہ میں اس مباحثے کے عنوان پہ میرے خیالات کا اظہار کروں اس سمینار کے منتظمین کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس میں حصہ لینے کا موقعاتہ فرمایا ایک ایسے عنوان پر جس کو خریب خریب لوگ بھول گئے جو کافی معنی خیزے کافی مفید ہے اس پر اے سمینار کا انتظام کرنے پر ان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ اس اجلاس میں سوائے میرے باقی سب دنیا اردو عدب کے مشہور ہستیاں ہیں مگر مجھے اس بات کا حساس ہے کہ میں اردو کا عدیب نہیں ہوں کوئی جانا مانا اردو دا بھی نہیں ہوں البتہ میرا شمار ان لوگوں میں ایک گیا جا سکتا ہے جن کو محبان اردو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری ابتدائی تعلیم و تربیت اردو میڈیم کے ذریعے ہوئی میں جام عثمانیہ میں انٹر میڈیر تک اردو میڈیم سے پڑھا اس وقت انٹر میڈیر بھی یہ انورسٹی سسٹم کا ایک حصہ تھا میرے تعلیم و تربیت اردو میں شروع ہوئی انگریزی میں ختم ہوئی جب میں مدرس بنا تو مجھے تلو میڈیم میں پڑھانا پڑا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک جیک اف آل ہوں خیسی میں بھی کافی مہارت نہیں ہے پھر بھی جرت کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اردو میں بات کرنا میرے لئے ایک جرت کا نہیں ہے مجھے احساس ہے کہ میری زبان ٹوٹی پھوٹی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لئے برداشت کریں گے جام عثمانیہ میں خریب خریب ایک صدی پہلے نوہ سال پہلے نسابی کتوب کے ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا شاید وہ انیس سو ساٹھ تک چلتے رہا اس کے بعد بند ہو گیا جیسے ہمارے دوست نے فرمایا کہ اس سلسلے کو پھر آپ نے زندہ کیا میں صرف دو چیزوں کے بارے میں اپنے خیارت کا ہزار کرنا چاہتا ہوں ایک عثمانیہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں اردو کے ذریعے تعلیم کیسے دی گئی اور اس ذریعے تعلیم سے جو لوگ پڑے مختلف شعب میں کیسے آگے بڑے جو اردو میں نسابی کتوب تیار ہوئے جو ٹرانسلیشن ہوا وہ کوئی کیجول ورک نہیں تھا بہتی سیریس ورک تھا بہتی مکمل اور بہتی نفیس آج کل بھی ترجمے ہو رہے ہیں ہر زبان میں ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹائز اس زمانے میں ترجمے کے لئے یونیورسٹیس میں موجود تھے وہ آج نہیں ہے اردو میڈیم مکمل تھا کہ ایک شعبے کے لئے نہیں خالی آرٹس سائنس کامرس کے نہیں میڈیسن انجنیرنگ ایڈیوکیشن لا جیسے فیکلٹیس میں بھی پوری طرح سے اردو میڈیم کے ذریعے ہی تعلیم ہوتی تھے اور ترجمہ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل ورڈز بھی اسلاحات کا بھی ترجمہ ترجمہ ہوا تھا میں معاشیات پڑھا انٹرمیٹ تک اردو میڈیم میں ہر ایک ٹرم کا ترجمہ ہوا اس کے ساتھ انگریجی ورڈ دیتے تھے گلاسری دیتے تھے مگر ٹیکسٹ میں پورا وردی ہی تھا اور ایسا ترجمہ تھا کہ اس کا لفظِ بدل ملنا بھی مشکل ہے آپ میں چند لوگ شاید ایکنامکس پڑے ہوں گے law of diminishing utility ایک law ہے اس کا ترجمہ کیا ہے خانونِ تخلیلِ افادہ خانونِ تخلیلِ افادہ law of diminishing returns ریکھتا تھا خانونِ تخلیلِ حاصل law of constant returns خانونِ استخلالِ حاصل یہ عرض اس لیکن ہے accuracy accuracy mathematics کو بھی ہم میں ہائی سکول میں ورد میں ہی پڑا جو algebra کے جو فارملے ہوتے ہیں آج کے دن بھی ہندوستان کے کسی بھی ریجنل لینگ میں انگریجی فارملے ہی استعمال کرتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے مثال کے دربہ algebra میں a plus b whole square is equal to a square plus b square plus two a b اس کا بھی ترجمہ کیا گیا علیف جمع بے کل کی دوسری مساوی ہے علیف کی دوسری جمع بے کی دوسری جمع دو علیف بے خلی مثال دے رہا ہوں پورے نساب میں پورے سبجیکٹس میں پورے اسلاحات کے پارے میں accurate translations ہوئے کمال کی بات ہے کہ میڈیسن انجینیرنگ میں بھی translations ہوئے court language language of administration بھی اردو میں تھا عدالتوں میں اردو میں آرگومنٹس ہوتے ہوئے میں خود دیکھا ہوں ہر ایک لفظ کا ترجمہ تھا آج کل کوٹ کو جانا لگ کوئی کوئی plaintiff رہتا آج کے دن بھی میرے نظر میں اس کال لفظ بدل نہیں ملتا تو اس کے پیچھے کتنی مشقت کتنی ریاض کتنی کوشش ہو اسی وجہ سے اس وقت جو لوگ اردو میڈیم کے ذریعے تعلیم حاصل کیے زندگی میں آگے بڑھے چند مثال دے سکتا ہوں آپ کو ہوں میں میڈیسن میں اردو میڈیم میں پڑھ کر ڈاکٹر بنکٹ چندرہ ہائیدرباد کے بہتی مشہور پیزیشن تھے ان کے مقابل میں کوئی نہیں تھے ان دنوں میں ڈاٹر بھادر کان بہتی بہتی ممتاز سرجن تھے ڈاکٹر جی پی رامیہ اردو میڈیم میں ایم بی بی ایس کر کے انگلیستان جا کے اف آر سی ایس کیے اگر اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد اگر وہ خابلیت نہیں ہوتے تو انگلیستان جا کے اف آر سی ایس کیزہ کرتے تھے بڑے بڑے ججس آئی ایس آفیس سامنے پیٹھے تھے ہیں بزرگ سیاستی میدان میں بھی اردو زبان سے پڑھ کے جو آگے بڑھے ان میں کئی ممتاز شخصے تھے ان میں سے پی بی نرسی مراو صاحب ہیں ڈاکٹر چنناریڈی صاحب ہیں چنناریڈی صاحب تو میڈیسن پڑھے اردو میں اور بعد میں لیڈر بنے پی بی نرسی مراو صاحب اور چنناریڈی صاحب کے اردو تخرائے سننے کے لئے تو ترست تھے لوگ یعنی اردو زبان سے تعلیم حاصل کر کے جو لوگ عثمانی انورسی سے باہر آئے ہر شعبے میں اپنا ایک مہر ڈالے انجینئرنگ میں علی نواز جنگ ہماری خشکس میں آج کے دن ہوئے ہمارے بیچ میں ایک بزرگ انجینئر ہیں ہیدر آباد میں رہتے ہیں نارم کرشنا جو شہر ہیدر آباد کے عابر آسانی اور ڈرینے سسٹم کے آرکیٹکٹ ہیں اردو میڈیم میں پڑے اس کے بعد سلچلہ ختم ہو گیا میڈیم بدلے تلگو میڈیم ہوا انگریز میڈیم دیا علاقائی میڈیم ہائے میری نظر میں اس زمانے کے سٹینڈرڈز اس زمانے کے سٹینڈرڈز سے کسی طرح بھی کم نہیں تھے اگر اس زمانے کے سٹینڈرڈز کم رہتے تو شاید آج آپ لوگ مجھے اس جلسلے میں حصہ رہنے کے لئے نہیں بلاتے تھے اور ایک چیز کے بارے میں میں خیالات کا اظہار کر کے میں ختم کروں گا وہ ہے اردو زبان کے بارے میں اردو میڈیم آف انسکشن تھا رہنا چاہیے جو لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو یہ اویلبل رہنا چاہیے لینگویج اف ایڈمیسٹریشن تھا مگر اردو کی اہمیت صرف وہیں تک محدود نہیں کرنا چاہیے اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہندوستان کے کامپوزٹ کلچر کو مخلوط تمدن کو ملی جلی تحضیب کی ایک شناخت ہے اگر یہ شناخت کو مٹا دیں یا بھول جائیں تو شاید ہماری ملی جلی تحضیب کی شناخت بھی مٹ جائے گی وہ کوشش چل رہی ہے جب میں اردو میڈے میں پڑھا جب میڈم آف انسٹریکشن آفیشل لینگویج کوٹ اے اردو تھا مجھے یا میرے جنریشن کے کسی بھی فرد کو چاہے ہو ہندو ہو مسلم ہو یا سکھ ہو ایسائی ہو کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اردو یہ خاص طبقے کی زبان ہے خیال کبھی نہیں آیا ہم کو آ جا رہا ہے اگر اردو زبان میں اکثر سوال کرتے رہا ہوں جب کبھی ایسی دانشوروں سے میں ملتا ہوں تو اگر اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو کیا انگریزی عیسائیوں کی زبان ہے صرف عیسائیوں کی زبان ہے پھر میں ہندو ہوں میری کونسی زبان ہے کیا صرف تلوی میری زبان ہے کیمراتی ہندی سیسکٹ کنڈی میری زبان نہیں ہے ہندوستان میں جو جو زبانیں بولی جاتی ہیں سمجھی جاتے ہیں وہ سب میری زبان ہیں اور اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی یہاں پھلی یہاں پھولی ہندوستان کے سارے زبانوں سے متاثر ہوئی اور سارے زبانوں کو متاثر کر رہی ہے تو پھر کسی اور کی زبان کیسے ہوتی ہے یہ اپنے ذہن سے جانا چاہیے کہیں زبان کا کوئی مذہب ہوتا ہے مذہب کے لئے زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر زبان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک رنگ لگا دیئے ایک شیر یاد آتا ہے شاید میں صحیح طور پر اس کو ریسائٹ نہیں کر رہا ہوں آپ ماف کریں گے جہاں تک مجھے یاد ہے وہ شیر ایسا ہے اے اردو تو ہندوستان کی چہتی زبان ہے کس نے بے خصور تجھے مسلمان بنایا مجھے کافی خوشی ہے اور کافی فخر بہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ لمحے گزارنے کا پھر ایک بار یونیورسٹی آتارٹیز کو اس سیمینار کے منتظیم کو شکریہ کرتا ہوں اور عزت لیتا ہوں شکریہ خدا حافظ شکریہ